اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئے کا ہم المتقون لہما یشاؤون اند ربهم ذالک جزاؤ المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسواء اللذی یعملو وججزیہم اجرہم بے احسن اللذی کانو یعملون علیس اللہ بکافر عبدہو ویخوفونک باللذین من دونہ ومن یذل اللہ فما لہو من حاد ومن یهد اللہ فما لہو من مذل علیس اللہ بعزیز زنت قام ولا انس آلتہم من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ کل افرائتم ما تدون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بزر حل 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 کاشفات وزر او ارادنی برحمت حل 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 ممسکات ورحمت قل حس بی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون قل یا قوم عمل ولا مکانتک منی عمل فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویہل علیہ عذاب مقیم اننا انزلنا علیك الكتاب للناس بالحق فمن احتدا فلنفسه ومن ذل فانما یذل علیہ وما انت علیہم بوکیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم نحن علی ذلک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کتاب حدایت جو انسانوں کے لیے آسمان سے اتاری گئی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ چپٹر تھا سورہ زمر 39 نمبر کا اور آیتوں کا سیریل تھا 32 سے 41 جسی اورجنل جو ریویلڈ آسمان سے اتاری ہوئی بھاشا میں پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہم اس کا شکر ادا کرتے اب ہم جنرل میسس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا پیغامات ہیں سب سے پہلے ہم کو ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا جبکہ ٹرانسلیشن میں بات کافی ڈائیلیوٹ ہو جاتی ہے اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ لینگویج شکھ لیجئے اس سے بڑھ کر گنے گار کون جو اللہ پر جھوٹ بات کہے اور ultimate truth پرم ستے اس کے پاس آ جائے اس کے بعد بھی اس کو ریجیکٹ کر دے کیا جہنم ٹھکانا نہیں ہو سکتا اسے نہ فرمانوں کے لیے اور جو آیا پرم ستے لے کر اور جس نے اس ستے کو مانا یہی لوگ ہیں متقین یا پریزگار یا کانشیس ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے سب ہوگا اور اسی طرح ریوارڈ ہوتے ہیں محسنین کے احسان کرنے والوں کے نیک عمل کرنے والوں کے اس طرح دور کر دے گا اللہ ان سے ان کے آڈز جو ان سے ہو گئے ہوں گے اور ریوارڈ دے گا ان کو ان کا عجر کا اس صورت میں کہ جو انہوں نے عمل کیا تھا اس سے بھی بہترین اور حسین کیا کافی نہیں ہے اللہ اپنے بندے کو اور یہ ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا کی چیزیں ہیں اور جسے گمراہی میں پڑا رہنے دے اللہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا کیا اللہ غالب اور پاورفل نہیں ہے انتقام لینے میں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو ضرور وہ کہیں گے دے پاورفل سپر سپریم گوچ اللہ نے آپ ان سے پوچھو تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ کے سوا جن جن سے تم دعائیں مانگتے ہو اگر اللہ کا ارادہ ہو مجھے کسی مشکل میں ڈالنے کا تو یہ میری مشکل کو دور کر سکیں گے اور اگر میرے ساتھ اللہ رحمت کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو یہ روک سکیں گے آپ فرمائیے کہ کافی ہے مجھے اللہ اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو آپ فرمائیے او می پیپل تم اپنے ٹھکانے پر عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تم کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ سزا اور عذاب آتا ہے جو اس کو زلیل کر دے اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو آ کر دائمی قائمی ہو جائے بے شک ہم نے آپ پر دبک اتاری ہے انسانوں کے لیے پرم ست سے بھرپور حق سے بھرپور پھر اس نے ہدایت کی راہ پکڑی اس نے اپنا ہی بھلا کیا اور جو گمراہی میں پڑا رہا اس کا ووال بھی اسی کے اوپر پڑے گا گمراہی کا اور آپ ان کے لیے وکیل نہیں ہیں کیئر ٹیکر نہیں ہیں یہ دین آیتوں کے ترجمانے کی کوشش ہے اب اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا مضمون ہے ہمارے لیے کیا ڈائریکشن ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم اس سے بڑھ کر گنے گار کون جو اللہ پر جھوٹ بات کہے اس کو کیا پتا ہے گاڈ کے بارے میں اور جب اس کے پاس حق آئے اس کے پاس سچ آئے تو اس کو وہ نامانے ریجک کر دے کیا ایسے نافرمانوں کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہے یہ سوال پوچھا گیا اس کو ہم دوسری آیتوں میں بھی غور کریں لوگ گاڈ کے بارے میں جو سمجھ میں آئے وہ بولتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پاورس کو دیکھو اس کی طاقتوں کو دیکھو اس کی مہیمہ کو دیکھو اور یہ سب کچھ آپ کو اس کی کتابوں میں ملے گا اس پر کوئی بات کہی جا سکتی ہے اپنے مند سے کچھ بھی کہے دیا یا سوچ لیا یہ بہت رزق کا معاملہ ہے اس کو قرآن شریف میں اور بھی جگہ فرمایا سوچنے کی بات ہے ہم کو پتہ نہیں ہے ہم کیوں بولیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور جب حق آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے جس شخص میں یہ کیفیت نہیں ہے سچ بات اس کے سامنے آ جائے اس کے بعد بھی وہ جھوٹی چیزوں کو پکڑ کے رکھے اس سے بڑھ کر گنے گار کون ہوگا اور یہ کتنا فیور کیا اس کے رب نے کہ اس تک حق کو پہنچایا اب جب حق پہنچا پھر بھی وہ اپنی زد پر عڑا ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے سکسٹی ایٹ نمبر کے آیت ہے یہ انتیس نمبر کی صورت میں اس سے بڑھ کر گنے گار کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بات فیبریکیٹ کر دے یا فیبریکیشن بھی کہا ہے وہاں جھوٹ کے بارے میں کہا جب حق اس کے سامنے آئے ستے اس کے سامنے آئے اس کو وہ ریجک کر دے اس سے بڑھ کر گنے گار کون ہوگا سوال وہی کیا گیا جو پچھلے آیت میں کیا گیا کیا جہنم میں ایسے نافرمانوں کے لیے ٹھکانا نہیں ہے یہ جائیں گے سزا پائیں گے لئے ضروری ہے کہ ستے کو قبول کر لیا جائے اور استے کو باطل کو چھوڑ دیا جائے اگلی آیت میں فرماتے ہیں والذی جاہا بس صدق وصدق وحی اولائکہم المتقون جو حقیقی بات لایا سچ کو لے کر آیا جس پر سچ اتارا گیا اور جس نے اس سچ کو مانا سچ یہی لوگ ہیں جو کانشیس ہیں حق کے بارے میں کہ قبول کر لینا چاہیے لَهُمَّا يَشَعُونَ اِنْدَ رَبَّهِمْ ذَلَكَ جَزَاُ الْمُحْسِنِينَ ایسے لوگوں کے لیے اتنا اتنا ریوارڈ ہے جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا اور ایسا ہی ریوارڈ ہوتا ہے محسنین کا احسان کرنے والوں کا بڑھ چر کر نکمل کرنے والوں کا لَيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي يَعْمَلُوا وَيَجْزِهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اس طرح دور کر دے گا ان سے اللہ ان کے ایررز انسان کی تکلیف یہ ہے ٹھوکر کھاتا ہے بھولتا ہے غلطیاں کر جاتا ہے اور اس کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہے اپنے رب سے معافی مانگے لیں اور ان کا وعدہ ہے بڑے بڑے گناہ نہ ہو اس کو بیان فرمایا سورہ نساء چپٹر نمبر فور میں آیت نمبر تھرٹی ون میں کہتے ہیں ان تجنبو کبائر اماتن ہونان نکفر انکم سییاتکم و ندخلکم مدخلن کریما وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کے بارے میں تمہیں منع کر دیا گیا ہم تمہارے ایرس چھوٹی موٹی چیزیں معاف کر دیں گے اور بہت رسپیکٹفولی تمہاری انٹری جنت میں کرائیں گے اتنا زیادہ اللہ کے پاس میں مہربانی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو سپر سپریم ایک اکیلہ موس پاورفل اسی سے مانگنا اسی کے سامنے فریاد کرنا یہ سب ہونا چاہیے یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مناثیزم میں توحید میں کرپشن ہے اگلی آیت میں کہتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہوسا یہ لوگ ڈراتے ہیں تمہیں اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہوتا سب کہانیاں ہیں میتھالوجی ہے کچھ نہیں ہوتا ہم آگے دیکھتے ہیں جس کو اللہ گمراہی میں رہنے دے اس کو کوئی ہدایت پھر دے نہیں سکے گا اور جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو کوئی بہکا نہیں سکے گا کیا اللہ پورفل نہیں ہے انتقام لینے میں اگلی آیت آ رہی ہے یہ بڑی امپورٹن سوال ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہمیشہ ملے گا جہاں جائیں گے وہاں ملے گا جس آدمی سے پوچھیں گے وہ جواب یہی دے گا جس دھرم کا آدمی ہوگا وہ جواب تو اس کو یہی دینا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے فرماتے ہیں اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے کریٹ کیا کوئی ہیں باوہ جی کریٹ کرنے والے کوئی اور چیز ہے کون ہے کون یہ تو بتاؤ یہ تبڑا آسمان اتنی بڑی زمین بنایا کس نے اب انسان کے پاس ایک ہی جواب بچ جاتا ہے The Almighty God چاہے وہ یہ شبد واپرے چاہے وہ پرمشور شبد واپرے چاہے وہ عشور شبد واپرے چاہے وہ خدا شبد واپرے چاہے وہ اللہ شبد واپرے اس کے سوا جواب نہیں ہے یہ جو سوال ہے جس کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ پاورفل اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ سوال قرآن شریف میں الگ الگ انداز سے آئے ہوئے ہیں دو چار جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں چپٹر نمبر تیویس میں آیت نمبر چورہ سی میں فرماتے ہیں چورہ سی کے بعد یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور بھی آیتیں ہیں قل من الارض ومن فیہا انکنتم تعالمون آپ ان سے پوچھو زمین کا اونر کون ہے اور اس کے ساری چیزوں کا جو کچھ اس پر ہے تم کو کچھ جانکاری ہو تو جواب دو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ کہنا ہی پڑے گا ان کو دَگَوَجِ اللَّهِ مُوسْتْ پَوَرْفُلُ پھر ان سے پوچھو حفظہ تذکروں صدر سے کیوں نہیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ان سے پوچھو رب کون سَسْتِنر کون غیزہ دینے والا کون سپلائے کرنے والا کون پیدا کرنے والا کون موت دینے والا کون ساتو آسمان اور اس کی مخلوق کو اور کون ہے جو گریٹ ثرون آف آل مائٹی کا رب ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ کہنا پڑے گا سپر سپریم گاڈ قُلَفَلَا تَتَّقُونَ کیا پھر تم کونشیس نہیں ہوتے کہ ایک گاڈ کو چھوڑ کر یہ چلر مابود اس کا سوال بھی کیا سورہ یوسف میں یہ چلر جو بنا کے رکھے ہیں چلر کہتے ہیں ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا کوئن جو نوٹ کو آپ کوئن میں بدلیں اس کو چلر کہتے ہیں سمجھتے ہوں گے سب میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں تو یوز ہوتا ہے یہ بہت سورہ یوسف میں حضرت یوسف پوچھتے ہیں بارہ نمبر کے چپٹر میں تھرٹی نائن نمبر کے آیت میں میرے جیل خانے کے ساتھی ہو مجھے یہ بتاؤ اتنے اتنے تم نے معبود بنا کے رکھے ہیں رب بنا کے رکھے ہیں کوئی بچہ دینے والا کوئی دولت دینے والا کوئی یہ کرنے والا کوئی وہ کرنے والا یہ سب اتنے اتنے بنا کے رکھے ہو یہ بیٹر ہے یا ایک موسٹ پاوفل سپر سپریم اللہ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونَهِ إِلَّا أَسْمَان سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَانْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ یہ جو انہیں تمہارے نام دیے ہوئے ہیں تم نے ان کے نام رکھ لیا یہ یہ کرتا ہے وہ وہ کرتا ہے وہ وہ کرتا ہے تم نے بھی اور تمہارے پرخوں نے بھی اس کے لئے کوئی دلیل کبھی بھی اللہ نے اتاری نہیں اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ حُکم تو صرف اسی ایک اکیلے اللہ کا چلتا ہے باقی کسی کی کوئی مجال وجال ہے نہیں اَمَرَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اس نے یہ آجر کیا ہے کہ کسی کی ورشپ نہ کی جائے عبادت نہ کی جائے صرف اس ایک اکیلے اللہ کی ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَا كِنَّ اَقْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُ یہی سیدھا سچا موسٹ ایزی دین ہے لیکن انسانوں کے بڑا حصہ اس کی جانکاری لینے کو تیار نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پاورفل اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسرے دھندے کیا چالو ہو جاتے ہیں اب پھر سوال اٹھایا گیا قرآن شریف میں کوئشنز آتے ہیں اور کوئشن اٹھانا چاہیے یا انسان نے خود اٹھانا چاہیے سوچنے کے لیے کوئشن بہت ضروری ہے کوئشن کو سولف کریں گے تو رائٹ بات سامنے آ جائے گی سچ بات سامنے آ جائے گی آپ ان سے پوچھو تم نے غور کیا اللہ کو چھوڑ کر جن جن سے تم دعائیں کرتے ہو منتیں مانگتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو جو بھی کرتے ہو اگر اللہ مجھے مشکل میں ڈالنا چاہے تو یہ تمہارے جو اتنے سب ہے وہ مشکل سے مجھے نکال سکتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت مجھ پر نشاور کرنا چاہے تو کیا اس رحمت کو یہ روک سکتے ہیں نہیں پاورلس ہیں لیکن چلتے دھندے نہیں کہے ہے نا کچھ تاجب ہوتا ہے نا اور یہ کتابیں ایک نہیں یہ تو آخری کتاب ہے اس سے پہلے کی کتابیں بائبل ہے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے دوسری اور کتابیں ہوں گی انڈیا میں بھی آئی ہوں گی چائنہ میں بھی آئی ہوں گی اس کا تھیم ہمیشہ یہی رہا ہوگا کہ تمہارا گاڈ ایک اکیلا سپریم اللہ ہے اس میں تکلیف کیا ہے ان چیزوں کو جو پاورلس ہیں ان کو انسان ورشپ کرتا ہے ان کی عبادت کرتا ہے اور اس کو اس نے بھول رکھا ہے جو ریل گاڈ ہے پھر آپ خود ان سے کہیے کہ کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون آپ ان سے کہیے اللہ مجھے کافی ہے مجھے کسی کی ضرورتی نہیں میں نہیں جاؤں گا کہیں میں نہیں مانگوں گا کسی سے میں نہیں سر جھکاؤں گا کسی آستانے پر در پر ایک اکیلا میرے لئے کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو اس کو اور جگہ بھی یہ مضمون قرآن شریف کے خوبی ہے کہ وہ مضمون کو الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے الگ الگ مثالیں دے کے بھی بیان کرتا ہے سورت چھے میں ہم کو سترہ نمبر کی آیت ملتی ہے وَيْيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُوا اور اگر آپ کو اللہ مشکل میں ڈالنا چاہے تو اس مشکل سے اس کے سوا کوئی نکال نہیں سکے گا وَيْيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَا لَا كُلِّ شَيْنْ خَدِيرٍ اور اگر وہ آپ کو نوازنا چاہے خیر سے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے سورت نمبر دس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہی مضمون آیت نمبر ایک سو سات میں فرماتے ہیں وَيْيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُوا اگر اللہ نے آپ کو کوئی مشکل میں ڈالا وہ مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتے گا اللہ کے سوا وَيْيُرِتْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ اگر وہ آپ کو کسی بھلے سے نوازنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا واپس نہیں کر سکتا اپنے جس بندے پر چاہے انڈل دے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بڑا مغفرت والا بڑا رحم والا سورة نمبر 33 میں بھی یہ بات ایک الگ انداز سے فرمائی ہے اور آیت نمبر 17 قُلْ مَنْزَلَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ عَرَادَ بِكُمْ سُوَنَا وَعَرَادَ بِكُمْ رَحْمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَسِيرًا آپ ان سے پوچھو کہ کون تم کو بچائے گا اللہ سے اگر اللہ تمہیں سزا دینا چاہے یا اپنی رحمت نشاور کرنا چاہے اللہ کے سوا کوئی وَلِی اور کوئی مددگار ملنا نہیں ہے اب ہم وَلِی دھونتے رہیں گلی گلی اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ وَلِیُّ اللَّذِينَ عَامَنُوا اللہ وَلِی ہے ایمان والوں کا ہمارا کہاں پیٹ برتا ہے مشکل یہ ہے کہ ہم سیٹسوائی نہیں ہوتے ایک سے اسی لئے تو اتنے سارے سب ہیں اگلی آیت آ رہی ہے قُلْ يَا قَوْمِ عَامَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلُ اے میرے قوم کے لوگو تم اپنے ٹھکانے پر کیے جاؤ جو کرنا ہے جو عمل کرنے ہیں میں بھی اپنا کار رستے چل رہا ہوں اپنے عمل کر رہا ہوں فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ مَنْ يَعْتِيهَ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ لیکن یہ یاد رکھو کہ تم کو ایک سمیں پتہ لگ جائے گا کہ کس پر آئی اللہ کی سزا اللہ کا عذاب اور اس کو ضلیل کر کے رکھ دیا اور کس پر ایسا عذاب آیا جو آ کر ٹھائر گیا مقیم ہو گیا سمیں پاس ہو گا اور اگر وہ پاس ہو گیا تو سمیں واپس نہیں آتا یہ سب سے بڑی تکلیف ہے وقت واپس نہیں آتا اس وقت کا فائدہ اٹھا لو بات کو سمجھ جاؤ اپنے راستوں کو صحیح کر لو اور اس میں کوئی بہت بڑی چیز ہے ہی نہیں یہ جو آپ کو لمبی لس دیتے ہیں بہت بڑی چیز بتاتے ہیں نو کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے مائنسٹ کو یہ کر لیجئے کہ جو کچھ ہوگا ایک اکیلے گوڈ سے ہوگا اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ دے سکتا ایک سیٹنگ یہ ہو دوسری سیٹنگ یہ ہو کہ میری ہر حرکت قول فعل عمل لین دین ویپار نوکری یہ سب کا مجھے حساب دینا ہے اور تیسرا یہ کہ اچھے کارے کرو اچھے کام کرو خلاص یہی ہو جاتا ہے اسلام لمبی لس پکڑا دیتے ہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو نام بھی نہیں بدلنا پڑے گا شکل بھی نہیں بدلنی پڑے گی اور کپڑے بھی نہیں بدلنے پڑے گی ایسا فوضل کی باتیں آخری آیت میں فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنَّا سَ بِالْحَقْ ہم نے جو آپ پر الکتاب اتار رہے ہیں ریویل کر رہے ہیں حق سے بھرپورے اور انسانوں کے لیے ہے ہم انسان ہیں ہمارے لیے ہیں پھر ہم انسان ہونا ہمارا کافی ہے ہمارا کلر کچھ ہو ہمارا دھرم کچھ ہو ہمارا ایریا کچھ ہو ہمارا نیشن کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا سارے انسانیت کا رب بابا ہو وہ ایک چھوٹے سے گروپ کو تھوڑی بولے خطاب کرے گا پورے انسانوں سے خطاب کیا اور انسانوں کو الگ الگ نام سے ایک تو ناس بھی فرمایا انسان بھی فرمایا بشر بھی فرمایا رجل بھی فرمایا اور بڑے پیار اور درد کے ساتھ میں بنی آدم فرمایا آدم کے بیٹو یہ حرکتیں کیا کرتے ہو فمن احتدہ فلنفسہی جس نے ہدایت کا راستہ پکڑ لیا اس نے اپنا ہی بھلا کیا ومن ذل فانما یدلو علیہا اور جو گمراہی میں پڑا رہا تو بے شک اس کی گمراہی کے وابال اسی پہ پڑھنا ہے ومانت علیہم بے وکیل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے وکیل نہیں کارساز نہیں کیر ٹیکر نہیں میں یہ جبائیں گے میرے پاس میں نہیں پٹلوں گا آپ میرے پیغام کو پہنچا لیں اور اس کے آگے کی کوئی ڈیوٹی دی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قصے کانیاں بہت ہیں لیکن آپ قرآن شریف کی روشنی میں حضور کو پہچاننے کی کوشش کرو گئے یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس لئے اللہ نے مبغوث فرمایا تھا آپوائنٹ کیا تھا اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں وصل اللہ علیہ نبی القریب یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر رکھے اور گمرہی سے بچائے برحمتکہ یا رحم الرحمن والحمدللہ رب العالمين موسیقی